اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے آپ کیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست طہرہ باس مخاطب آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آج دی ٹکنالوجی ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے تو ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تکر میرا آج دی ٹکنالوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بلکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر کے نوٹیفیجن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا جلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح آج کے اس ٹاپک میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستانی نیوز کے بارے میں پاکستانی بزنس نیوز کے بارے میں کہ اس وقت بزنس نیوز کونسی ہے تو میں سوچ گیا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے بزنس ہوتے رہتے ہیں جن کا ہمارے کمیونٹی کو پتا ہی نہیں چلتا پاکستانی کمیونٹی کو نہیں پتا چلتا تو میں کوشش کروں کہ اس کو اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دیا کروں تو یہاں پہ ملے چلتا ہوں آپ کو اپنے کروم سٹور میں یہاں پہ میرا بلوگ کھلا ہوا ہے فرانٹسائنسس ڈاٹ بلوگ سپورٹ ڈاٹ کوم یہ میرا اپنا بلوگ ہے اس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ میں نے ابھی ایک پوسٹ لکھی ہے میں نے سٹڈی کی ہے کسی اور جگہ سے اور میں نے یہ ریڈ کی ہے تو نیوز پیپر میں میں نے ریڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے جا کے پوسٹ بنا دی ہے یہاں پہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کو ملک بھر میں ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو بزاتا چلو جتنے بھی یوٹیلٹی سٹورز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان سب کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک فرست بھی تیار کر لی گئی ہے کہ کون سے ڈیجیٹل ہوں گے اور کون سے ڈیجیٹل نہیں ہوں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈیٹ بی آری سترہ مائچ دوہزار اکی کو یہ پوسٹ جو ہے پبلکش کی گئی ہے تو یہاں پہ اگر میں آپ کو نیچے دکھاتا چلوں تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے میکرو اور میکرو دونوں کا جو ہے ستوں پر جو ہے انہوں نے معاشرے میں انقلاب لانے کی صلاحیت مجود ہے ڈیجیٹل کو جدید ٹکنیلوجی سے مسنوع ذانت بلاکچینڈ اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو بلاکچین لفظ استعمال ہوا ہے نا بلاکچین ایک ٹکنیلوجی ہے جو خودکار انونٹری ڈیٹا بیس ہے اس کے تحت یہ سٹور ڈیجیٹل کیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو تھوڑا نیچے لے چلوں تو یہاں پہ انہوں نے یہ چیز بھی وعدہ کر دیا ہے اس چیز کا بھی چناؤ ہو چکا ہے کہ کون سے سٹور جو ہے ڈیجیٹل کیے جائیں گے اور کون سے نہیں کیا جائیں گے یہاں پہ ایک انہوں نے فیرست بتا رکھئے ملک گیر یوٹیلٹی سٹور کی ڈیجیٹل لائزیشن میں چار ہزار سے زیاد خودرہ اسٹوروں مطلب چار ہزار زیاد سے خودرہ اسٹوروں اور ایک سو چوبیس گداموں اور چونسٹھ علاقائی دفتر نو سو زینل آفیس دفتر کے ساتھ سپلائی چین گدام مالی انسانی وسائل اور ای کامرنس سمیت تمام یو ایم ایس کاروباری شامل ہوں گے تو یہ بہت اچھی خبر ہے یہ انٹرنیشنل نیوز بھی ہے تو یہ تو بہت فیدہ ہے ہمیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری ای کامرنس جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی ہماری ای کامرنس جو ہے اس کو بہت فیدہ ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ای کامرنس جو ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے تو وہ ایسیلی فاسٹ ہو سکے گی تو مطلب چار ہزار سٹور اور جو ہے ایک سو چوبیس گدام اور چون سٹلے کا دفتر نو جو ہے زونل آفیس جو اوریجنل آفیس ہوتے ہیں وہ بنایا جائیں گے تو اس سے اگر نیچے چلتے ہیں تو نیچے بھی بہت ساری اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے درجہ ہے اگر آپ اس پوسٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل اس ویڈیو کے نیچے جا کے آپ ڈسکرپشن لنک میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوسٹ امید ہے ملی جائے گی امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک میں اپنا کیا رکھی گا اللہ حافظ